سٹیٹ نیو سیونٹی ون میں آپ سبی کا سواگت ہے آج صبح صبحی رہی دو بائیک کی آمنے سامنے کی ٹکر ہوگی جس میں بائیک سوار تین یوک بری طرح سے گھائل ہو گئے یہ ایکسیڈنٹ جو ہے سڈورہ نیپل ندی پر جو نیپل بنا ہے اسے کالیام کی طرف جو راستہ جا رہا ہے روزہ شریف درگاہ کے پاس وہاں پر ہوا ہے دو تیج رفتار بائیکس آمنے سامنے ٹکرا گئی اور اس میں تینوں بائیک سوار بری طرح سے گھائل ہو گئے ایک بائیک سوار جو کہ بولٹ پہ تھا کالیام کی ایک فیکٹری میں کاریہ کرتا ہے سرندر جو کہ جگہدری کا رہنے والا ہے کام سماپتی کے پرشاہ جگہدری واپس لوٹ رہا تھا تو دوسری طرف سے ہی اپنے گاؤں یاسین ماجرہ کے لیے سڈورہ سے واپس جا رہے تھے سبحم اور وکی سبحم بائیس ورس کا اور وکی باتیس ورس کا ہے اور یہ لوگ جو واپس اپنے گاؤں جا رہے تھے تو آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بولٹ موٹر سیکل جس کی حالت کتنی کھستا ہو گئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹکر کتنی جوردار رہی ہوگی اور یہ بھی کلیر ہو رہا ہے کہ واسطوں میں بائیک جو ہے تیج رپتار میں تھے اس کان سے یہ ایک حادثہ ہوا ہے جس میں چوٹیں لگی ہیں سبحم اور وکی کو زیادہ چوٹیں لگی ہیں سبحم کو فریکچر آیا کندھا جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تانگ پر بھی چوٹے لگی ہیں وکی کی ٹانگوں پر کافی چوٹے لگی ہیں وہیں سورندر جو کی بولٹ پر سوار تھا ان کو بھی ٹانگوں اور سر پر چوٹ لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر دونوں بائیک آمنے سامنے بھیڑے یہ ایکسیڈنٹ ہوا پولیس اب موکے پر پہنچ گئی ہے گھائیلوں کو ترندر سڑورہ کے سامودائی کا آسپٹل جو ہے پہنچا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائیک بولٹ موٹر سیکل ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یاسین ماجرے کے یوک سوبم اور وکی کی بائیک جو ہے کھڑی ہوئی ہے ٹکر بڑی جبردست رہی جو پرتکش در سیکھے تو میں کام کر رہے تو ان کے مطابق ایک دم سے آواز آئی تو وہ دوڑ کر پڑے وہاں پر سڑک پر پہنچے تو سڑک پر بائیک کے نیچے بولٹ کے نیچے جو اب ایک تک پسا ہوا تھا تو دو یوک کے دوسری طرف گرے پڑے ہوئے تھے ترندر انہوں نے ان کو جو ہے انہی رہاگیروں کی مدد سے سڑورہ کے سامودائی کا ہسپٹل میں ان کو پہنچایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹ موٹسیکل کی حالت کتنی خستا ہوئی ہے اور دوسری طرف بائیک پڑی ہے تو پولیس اس وقت موقع کر رہی ہے موقع اس طل پر پہنچ کر جہاں پر یہ دھگھوٹنا ہوئی ہے وہاں پر جا کر جو ہے دیکھ رہی ہے چھان بین کر رہی ہے سڑورہ ہسپٹل سے دونوں یوک جو کی یاسین ماجرے کے تھے زیادہ ان کی حالت خراب تھی چھوٹ زیادہ لگی ہوئی تھے تو ان کو یمنگر ریپر کر دیا گیا چکس کو انہیں پراتھمی کو اپچار دے کر اور یہاں پر سرندر کو مارا آپ دے سکتے ہیں بولٹ موٹسیکل پر یہ سوار تھا اور اس کی ٹانگو اور باجو اور سر پہ بھی چھوٹ لگی ہے اس کا پراتھمی کو اپچار اس وقت کیا جا رہا ہے یہ جگادری کا رہنے والا ہے اور اس کی بائیک اور دو انہیں بائیک سوار یوکوں کی بائیک آمنے سامنے کی بھڑنت ہوئی اور جبکہ سڑک پر کوئی زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھا صبح سویرے کا سمیں لیکن پھر بھی یہ دونوں بھڑنت ہوئی کہیں نہ کہیں ایک لاپروائی سامنے آئی ہے تیج ربطاری کے ساتھ لاپروائی سے بائیک آدھے کا چلانا یہ سامنے آ رہا ہے پرتکس درسی کوئی نہیں تھا جنہوں نے اس بھڑنت کو اپنی آنکوں سے دیکھا لیکن کھیتوں میں جو کام کر رہے تھے ان کو جب آواز آئی ٹکر کی تو وہ دوڑ کر وہاں پر پہنچے تو اس وقت اس کا پراتھ میں گفچار کر دیا گیا ہے اور ابھی ہسپٹل میں ریسٹ پر ہے سرندر کمار تو کل ملا کے کہیں نہ کہیں ساودھانی ہٹتی ہے اور درکٹنا گڑتی ہے کسی ایک کی لاپروائی بھی ہو سکتی ہے دونوں کی لاپروائی بھی ہو سکتی ہے تیج ربطاری تو ہے ہی ہے تو ہم سب کو تیج ربطاری سے بڑھنا چاہیے اور بائیک پر ہمیسہ ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے اگر دونوں تینوں کے پاس ہیلمٹ ہوتا تو زیادہ چوٹیں نہ لگتی تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو تیج ربطاری ہے وہاں لاپروائی اس میں عوض صحیح سامل ہوتی ہے اس کانڈ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک کی لاپروائی کی کانڈ سے بھی دوسروں کو چوٹ لگتی ہے تو ایسی لاپروائی کبھی نہیں کرنے چاہیے اور سمانی ربطار میں ہی بائیک وغیرہ چلانے چاہیے اور ہیلمٹ کا استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہ پہنچنے سے دیری بھلی اس کانڈ سے اپنی لیمٹ میں ہی بائیک وغیرہ چلانے چاہیے اور ہیلمٹ آجی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اپنی جندگی انمول ہے اور اپنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے جڑے ہوتے ہیں تو سافدان رہیے خیال رکھیے اپنا دنیاواد